سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو اسٹوڈنٹ آج میں آپ کے ساتھ میں سکشہ ندیسالے دوارہ دی جانے والی جو ورکشیٹ ہے ورکشیٹ نمبر 14 یعنی ورکشیٹ نمبر 14 جو ہے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور یہ سماجیک ویڈیان کی ورکشیٹ ہے جو ہماری سماجیک ویڈیان کی پاٹھے پستک ہے راجنیتی کی ویڈیان یہ ورکشیٹ جو ہے وہاں سے لیے گئی ہے اور یہ ککشت دسوی کے ودھیارتیوں کے لیے ہے یہاں پر ودھیارتی کا نام آئے گا اور یہاں پر ککشت دھیاپک کا نام آئے گا اور یہ 682020 کی ورکشیٹ ہے تو ہماری جو ورکشیٹ کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ستہ میں ساجداری یا ستہ کی ساجداری اس سے پہلے جو ہم نے ورکشیٹ ڈسکس کی تھی وہ اس میں بھی جو ہم نے ستہ میں ساجداری کے اوپر جو ہماری ورکشیٹ تھی اور اس میں ہم نے بیلجیم کے بارے میں جو تھا ڈسکس کیا تھا اور اس ورکشیٹ میں جو ہے ہم سری لنکہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے ستہ میں ساجداری اس میں جو ہے دو دیسوں کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے ایک ہے بیلجیم اور ایک ہے سری لنکہ تو بیلجیم کے بارے میں تو ہم نے پہلے ورکشیٹ تھی اس میں پڑھ لیا تھا اور اس ورکشیٹ کے اندر ہم سری لنکا کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے اپنی ورکشیٹ کو جو ہم ڈسکس کرتے ہیں سری لنکا ایک دیپیہ دیس ہے جو بھارت کے دکھنی تٹ سے کچھ کلومیٹر دوری پر استطح ہے اس کی آبادی قریب دو کروڑ ہے اور دکھن ایسیا کے انی دیسوں کی طرح سری لنکا کی آبادی میں بھی کئی جاتے سموں کے لوگ رہتے ہیں یعنی سری لنکا میں بھی کئی جاتے سموں کے لوگ رہتے ہیں اور اس کی آبادی جو ہے کتنی ہے دو کروڑ ہے اس کی آبادی اور یہ بھارت کے دکھنی تٹ پر استطح ہے اور بھارت اور سری لنکا کو جو 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 جلسندی ہے اس کو ہم پاک جلسندی کے نام سے جانتے ہیں یہاں پر دیکھئے سری لنکا کا میپ جو ہے یہاں پر دیا ہوا ہے سری لنکا کا میپ ہے یہ اور یہاں پر جو ہے سری لنکا کی جو جاتی ہے سنرشنہ ہے جاتی ہے سمودائی کی جو سنرشنہ ہے وہ یہاں پر دی ہوئی ہے کہ کتنے پرسینٹ جو ہے کتنے لوگ ہیں جیتے کی 74% یہاں پر سہیلی ہیں اور 11.1% یہاں پر سری لنکا تمیل ہیں یعنی جو مول لیواسی ہیں سری لنکا کے اور تمیل بولتے ہیں اور 1.2% جو ہیں انڈین تمیل ہیں جو تمیل بولتے ہیں اور انڈین مول کے ہیں اور 9.3% جو ہیں مسلم لوگ ہیں تو یہ تو ہوگی وہاں پر جاتی ہے سنرچنا سری لنکا کے اندر سری لنکا 1948 میں ستنتر ہوا یعنی سری لنکا کو جو آجادی پرابت ہوئی 1948 میں آجادی پرابت ہوئی اور سیہلی سمودائیں کے نیتاؤں نے اپنی بہو سنکھا کے بل پر ساسن پر پربت و جمانا چاہا جیسی ہی سری لنکا آجاد ہوا تو وہاں پر سیہلی سمودائیں کے لوگوں کا دب دبا تھا ان کی آبادی زیادہ تھی 74% تھی تو انہوں نے وہاں پر جتا اپنا پربت و جمانا چاہا اس وجہ سے لوگتانترک روپ سے نرواجک سرکار نے سیہلی سمودائیں کی پربتہ قائم کرنے کے لیے اپنی بہو سنکھا کے پرستیر کے تحت کئی قدم اٹھائے وہاں پر جو سرکار کا گھٹن کیا گیا تھا اس سرکار نے جو تھا بہو سنکھا کے بعد کو دھیان میں رکھتے ہوئے سیہلی سمودائیں کے فائدے کے لیے جو تھے کئی قدم اٹھائے اور 1956 کے قانون دوارہ اٹھائے گئے قدم یعنی 1956 میں جو تھا انہوں نے قانون بنایا اور اس میں جو کچھ اسٹیپ انہوں نے لیے گئے کیا کیا اسٹیپ جو تھے انہوں نے لیے کیا کیا قدم اٹھائے وہ نیچے یہاں پر جو ہے دیے گئے ہیں انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے کہ سیہلی کو ایک ماتر راج بھاسا بنا دیا گیا اور اس پرکار تمیل بھاسا کی اپیکشہ کی گئی یعنی وہاں پر جو تھا سیہلی بھاسا کو راج بھاسا کا درجہ دے دیا گیا دوسرا پوئنٹ کیا ہے کہ بودھ دھرم کو راجے کا سنرکشن دیا گیا بودھ دھرم کو راجے کا سنرکشن دیا گیا کیونکہ جو سیہلی لوگ تھے وہ بودھ دھرم کو ماننے والے تھے نمبر تین پہ کیا وشویدھا لو ایوم سرکاری نوکریوں میں سیہلی بھاسی لوگوں کو پرات مکتا دی گئی اب آگے پڑھ دیں سری لنکھا میں لاغو کیے گئے اس پرکار کے قانون نے دو سمودائیں کے مدھے آپسی منموٹاؤں کو بڑھا دیا یعنی جو یہ اس پرکار کا قانون آیا جس میں ایک ہی سمودائیں کے لوگوں کو بڑھا دیا گیا اس نے دو سمودائیں کے بیچ منموٹاؤں کو بڑھا دیا کون کون سے دو سمودائیں تھے ایک تھے تمیل بھاسی اور سیہلی بھاسی جس کی پرنیتی سری لنکھا میں گرہیدھ کے روپ میں ہوئی اور ان سمودائیوں کے بیچ منموٹاؤں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے گرہیدھ کی استثیتھی لے لی اب بات آئی ہے یہاں پر گرہیدھ کی کی گرہیدھ کی سے کہتے ہیں تو کسی ملک میں سرکار کے ویروڈی سمود کی ہنسک لڑائی ایسا روپ لے لے کہ وہ یدھ سا لگے تو اسے گرہیدھ کہتے ہیں یعنی سرکار کے ویروڈی سمود کی ہنسک لڑائی جو سرکار کا ویروڈ کرتے ہیں اور وہ ہنسک روب دھارن کر لیتے ہیں اس کو گرہیدھ کہتے ہیں اور یدھ کی استثیتھی بن جاتی ہے اور مطلب ایک طرح سے ید لگنے لگتا ہے اب بار بار بات آ رہی تھی بہو سنکھک واد بہو سنکھک تو بہو سنکھک واد کیا ہوتا ہے یہ ہے ماننے تا کہ اگر کوئی سمودھائے بہو سنکھک ہے تو وہ اپنے من چاہے دھنگ سے دیش کا ساسن کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ علف سنکھک سمودھائے کی ضرورت یا اچھاؤں کی امیلہ کر سکتا ہے تو یہ یہاں پر جو تھا اس وقشیٹ کو ہم نے ڈسکس کیا اب نیچے کچھ کوششن دیئے ہوئے ہیں ان کوششن کو سولف کرتے ہیں دیکھو پہلا کوششن ہے کہ سری لنکا میں تمیلوں کو بیگانی پن کا یا بیگانی پن کیوں محسوس ہونے لگا سری لنکا میں تمیلوں کو بیگانی پن کیوں محسوس ہونے لگا کیوں محسوس ہوا تو اس کا انصر جو ہے میں نے نیچے جو ہے ڈسکس کیا ہے پہلے ایک انصر کہ انہیں بیگانی پن کا جو تھا بیگانی پن کیوں محسوس ہونے لگا تو پہلا پوئنٹ تو یہ ہے کہ یہاں سیہلی لوگوں کا دب دبا تھا دوسرا کہ سیہلی کو ایک ماتر راج بھاسا بنا دیا گیا یعنی سیہلی کو ایک ماتر راج بھاسا بنا دیا گیا اس پرکار تمیل بھاسا کی اپیکشہ کی گئی سیہلی کو راج بھاسا بنا دیا تو تمیل بھاسا کی اپیکشہ کی گئی پھر بودھرم کو سنڈکچن بڑھاوہ دیا گیا کیونکہ سیہلی لوگ جو تھے وہ بودھرم کو ماننے والے تھے اس لئے بودھرم کو وہاں پر بڑھاوہ دیا گیا اور سنڈکچن دیا گیا وشویدھیالیو ایوہم سرکاری نوکریوں میں سیہلی بھاسی لوگوں کو ہی پراتھ مکتہ دی گئی اس لئے سیلنکا میں تمیلوں کو بیگانے پن کا احساس محسوس ہونے لگا تو یہ کوشن نمبر ون کا آپ آنسر اس پرکار سے لکھ سکتے ہیں کوشن نمبر ٹو کیا ہے کہ بہت سنگھک وعد کیا ہے یہاں پر پوچھائیں کہ بہت سنگھک وعد کیا ہے اور یہ کسی دیش کو کیسے ہانی پہنچاتا ہے اپنے اتر کے پکش میں ترک دیجئے دیکھیں بہت سنگھک وعد کیا ہے یہاں پر پوری کی پوری ڈیفنیشن دی ہے بہت سنگھک وعد کیا ہے آپ چاہیں تو کوشن نمبر ٹو کی پوری ڈیفنیشن یہاں سے لے سکتے ہیں اب اپنے اتر کے پکش میں ترک دینا ہے کہ وہ دیش کو کیسے ہانی پہنچاتا ہے چلیے نیچے اس کوشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ بہت سنگھک وعد ہے کیا بہت سنگھک وعد یہ ہے ماننیتہ کہ اگر کوئی سمودائے بہت سنگھک ہے تو وہے اپنے من چاہے ڈھنگ سے دیش پر ساسن کر سکتا ہے یعنی وہ تو بہت سنگھک میں ہے وہ جیسے چاہے ویسا ساسن کر سکتا ہے اس کے لیے وہے علف سنگھک سمودائے کی امیلنا بھی کر سکتا ہے یعنی اپنی منمانی کر سکتا ہے تو یہ تو ہو گیا بہت سنگھک وعد اب دوسرا کیا پوچھا ہوا تھا کہ یہ ہے دیش کو ہانی کیسے پہنچاتا ہے تو یہ دیش کو ہانی پہنچاتا ہے نمبر ایک اس پرکار سے جو سمودائے بہت سنگھک میں ہوتا ہے وہے دیش کے ساسن پر اپنا پربطو جمانہ چاہتا ہے جس سے علف سنگھک سمودائے کے ادھکاروں کا ہنن ہوتا ہے یعنی وہ جو تھا اپنا ہی پربطو جمانہ چاہے گا دیش کے اوپر دوسرا پوئنٹ اس میں کیا آئے گا اس سے یہاں پر ہم دوسرا پوئنٹ لکھیں گے اس سے سمودائے کے بیچ ویواد کی استتی پیدا ہو جاتی ہے اب سمودائے کے بیچ میں ویواد پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سنگھک جو تھے وہ اپنا پربطو جمانے لگتا ہے علف سنگھک کے ادھکاروں کو حنن ہوتا ہے یہ ویواد کبھی کبھی اگر روپ دھارن کر لیتا ہے جس سے دیس میں گرہید کی استثی پیدا ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے یعنی یہ جو ایک لڑائی کا روپ دھارن کر لیتا ہے اور دیس میں گرہید کی استثی پیدا ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے جو کی کسی بھی دیس کے لیے اچھا نہیں ہے چلیے اب یہ والا کوشن ہم نے ڈسکس کر لیا اب نیسٹ کوشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کوشن نمبر 3 یعنی سری لنکا میں سانتی بحالی کے کچھ اپائے سجانے ہوتے تو آپ کیا سجاؤ دیتے یعنی سری لنکا میں ویواد کو سلجانے کے لیے آپ کیا سجاؤ دیں گے تو آپ اپنا سجاؤ دے سکتے ہیں تو میں نے ایک سجاؤ یہاں پر لکھا ہے کیا اپائے ہے اور کیا سجاؤ ہے یہاں پر کیا اپائے ہے کہ ستہ میں سبھی سمودائے کی ساجداری یعنی ستہ میں جو تھا سبھی سمودائے کی ساجداری ہوگی کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے ویبھن سماجک سمو و سمودائیں کے بیچ ٹکراؤ کم ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ویبھن سماجک سمو اور جو سمودائیں ہیں ان کے بیچ جو مدبید ہے منمٹاؤ ہے وہ کم ہوگا کیونکہ ستہ میں سبھی سمودائیوں کی ساجداری ہوگی سبھی لوگ جو ہے مل کر کام کریں گے تو یہ جو ہے سجاؤ ہے یا اپائے ہے تو اس کا بھی آنسر یہاں پر ڈسکس ہوگیا کوشن نمبر 4 رہ گیا کہ سری لنکا کی جاتی ویسیستہ پر سنچپت نوٹ لکھئے کوشن نمبر 4 کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سری لنکا کی جاتی ویسیستہ پر سنچپت نوٹ لکھئے تو کوشن نمبر 4 کا آنسر جو ہے کس پرکار ہم لکھ سکتے ہیں سری لنکا کی جاتی ویسیستہ کیا ہے سری لنکا میں جاتی ویسیستہ کیا تھی سری لنکا میں کئی جاتی سمو کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں یعنی کئی سمودائی کے لوگ کئی جاتی ہے لوگ سری لنکا میں رہتے ہیں جیسی 74% تو سیہلی بھاسی لوگ رہتے ہیں اور 11.1% سری لنکان یا سری لنکائی تمیل بھاسی اور جو کی سری لنکا مول کے ہیں تمیل بولتے ہیں اور 1.2% بھارتی ہے تمیل جو بھارتی مول کے ہیں اور تمیل بولتے ہیں اور 9% مسلم لوگ رہتے ہیں یہ ہے یہاں پر جو ہے سری لنکا بولنے والے لوگوں کی زیادہ آبادی ہے جیسے ہم نے دیکھا 74% ہے اور وہی بہت سنگھک میں ہیں اور سبھی جگہ سری لنکا بھاسی لوگوں کا ہی دب دبا ہے اور انہیں ہی پرات مکتہ دی گئی ہے تو اس پرکار وہاں پر سری لنکا کی جاتی ہے میں نے یہاں پر کچھ ڈسکس کی ہے تو یہ جو ورکشیٹ تھی آپ کی 10th کلاس کی ورکشیٹ جو ہے اس پرکار آپ کے ساتھ میں یہ ڈسکس کی اور میں آسا کرتا ہوں کہ یہ ورکشیٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو جو ہے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد